بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیم کوکنگ اینڈ کراف چینل کیسے ہمارے سمیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے چکن ہارٹ ونگز کی رسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست بنتی ہیں ٹیسٹی بنتی ہیں آپ کو ضرور انشاءاللہ میری رسپی پسند آئے گی سب سے پہلے آپ انگلنس نوٹ کر لیں یہ چکن ونگز ہیں 750 گرام تقیباً تین پاؤں کے قریب ہیں اور یہ اس کے سپائسیز ہیں ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون لازمیج پرڈر ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا پاورڈر اور یہ ون ہاف ٹیبل سپون چاپ مسالہ ہے اور یہ تکیباً 3 ٹیبل سپون جوگرٹ اور یہ 2 ٹیبل سپون تکیباً فائل لیمون لیمون کا رس نکلا ہے اتنا ہی مجھے چاہیے تھا اور یہ زردہ رنگ ہے یلو فوڈ کلر ووش میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے میں سب چیزوں کو مکس کرتی ہوں یوگرٹ اور اس میں لیمون کا رس یہ تمام سپائسیز ایک سپائس میں آپ کو بتانا بھول گی اس میں تکم سالہ بھی اٹھ کرنا ہے ہاف ٹی سپون یہ تکم سالہ ہے ہاف ٹی سپون آپ سب کو میں مکس کر دیتی ہوں اور اس میں یلو فوڈ کلر جائے گا اس میں یہ ایک چٹکی سے تھوڑا زیادہ چلیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہم میں یہ تمام ونگز سو ہیں وہ اس میں ڈال دیتی ہوں مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے چل اب ان کو دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دوں گی ڈھک کے دو گھنٹے کے لیے آپ ان کو پاں سے چھے گھنٹے اور اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کو میں دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھوں گی دیکھیں ونگز کو مسالہ لگائے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اچھے سے مرینیٹ ہو گئے ہیں ونگز اب میں ان کو فرائے کرتی ہوں کرائی میں میں نے ہاف کپ آل ڈال دیا ہے اب اس میں میں پیسٹ ہے اس کو میں اچھے سے فرائے کروں گی یہ ون ٹی سون لیسن کا پیسٹ ہے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تقریبا 20 سیکنڈ لیسن اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب میں اس میں ونگز رال دیتی ہوں ایک ایک کر کے اس طریقے سے ساری ونگز میں نے ڈال دی ہیں اور اس میں ان کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اس کو ڈی فرائے نہیں کرنا ہے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے ان کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ان کو لو ٹو میریم فلیم پر فرائے کرنا ہے اب میں ان کو ڈھککے دس منٹ کے لیے لگ دیتی ہوں اس کے بعد میں اچھے سے پھر مکس کر دوں گی ایک طرفہ دس منٹ ہو گئے ہیں ان کو کوک ہوتے ہوئے ان کے سائٹ پر لٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی حد تک ہو گئے ہیں ان کے سائٹ پر لٹ دیتی ہوں ان کے سائٹ پر لٹ دیتی ہوں ان کو میں پندرہ منٹ کے لیے مزید ڈھککے رکھ دوں گی تاکہ دہی کا پانی اچھے سے پھر مکنی یہ دیکھیں چیکن ونگز بلکل ریڈی ہیں یہ اچھے سے پھرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے اب یہ دیکھیں نیچے آئیل ہے اور اچھے سے دہی کی پانی پانی جو ہے وہ درائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت گل گیا ہے چیکن ونگز اب میں ان کو ڈش میں نکالتی ہوں مزیدار چکن ہارپ ونگز بلکل ریڈی ہیں بہت زبردست ٹیسٹ آیا ان کا آپ نے ونگز کی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سوکس میں بتانا ہے آپ کو ونگز کی میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چین کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا آپ بلکل نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور بات دیجئے گا تاکہ میری ہر نیا نیولی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ